تو اگر آپ پردان منتری کسان سمن ندھیوزنا کا پیسہ بینہ کسی سمجھے لینا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا بینک انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک یعنی ڈاک گر والا کھاتا سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے سرکار نے اس کو لے کر نوٹس بھی جاری کر کے بتایا ہے وہ نوٹس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بتاتے ہیں اگر آپ انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک میں پیم کسان کا پیسہ لینا چاہتے ہیں تو ماتر پانچ منٹ کے سمجھے کے اندر ہی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اس یوزنا کا اکاؤنٹ بیم کسان میں لنک کر سکتے ہیں اور اس کے بہت ساری اور بھی سویدیں آپ کو ملتی ہے جیسے آپ انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک یعنی آدھکاری پورٹل پر آوگے تو یہاں پر آپ کو سویدہ دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ جی ڈیٹل سیونگ اکاؤنٹ یعنی اگر آپ کھاتا کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس اکاؤنٹ کو منیج کر سکتے ہیں اونلائن یا آپ اس میں لیندین کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کا جو ڈیوٹ کارڈ ہے وہ اونلائن یا آپ کو مل جاتا ہے اس میں بہت ساری سویدہیں ملتی ہیں اس میں جیرو بیلے سے آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں پیسے مینٹین کر کے رکھنے کی بھی زورت نہیں پڑتی ہے اونلائن ہی آپ ہے اس میں بل پیمنٹ کر سکتے ہیں بہت ساری اونلائن سویدہ آپ لے سکتے ہیں اور پورا اکاؤنٹ آپ موبائل سے منیج کر سکتے ہیں بینک زننے کی بھی زورت نہیں پڑتی اور پیم کسان کا پیسہ بھی لے سکتے ہیں یہ سویدہیں دے رہی ہیں اور ساتھ میں سرکار بھی اب اس بینک کو بول رہی ہے کہ آپ کسانوں کے ساتھ زڑیے اور کسانوں کی ایک اوائی سی کیجئے کسانوں کی ڈاٹا صدار کیجئے اور آپ اپنی بینک کھاتے میں ہے وہ کسانوں کا کھاتا کھول کر پیم کسان کا پیسہ دلائیے اسی کی سلطے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے پیم کسانیوزنا کا اگر آپ اکاؤنٹ ہے وہ انڈین پوشٹ پیمنٹ بینک میں زوڑنا ساتھ ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل میں ہے وہ آئی پی بی یعنی انڈین پوشٹ پیمنٹ بینک کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لئے موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا موبائل ایپ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیجی یا پھر اس پورٹل سے کر لیجی تو یہاں پر اس طرح سے آپ کو آئی پی بی موبائل بینکنگ کا ایپ دکھائی دے گا اسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو پانچ منٹ کے اندر یعنی پانچ منٹ کے اندر آپ اپنے اوٹی پی کے مادیم سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں آپ کا آدھار لنک ہو جائے گا اور اس کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ڈائریکٹ آپ کا جو پہلے جس بینک میں پر سب ایم کسان کر رہا تھا وہ وہاں سے اٹھ جائے گا اور آپ کا اس بینک میں پر سانے لگ جائے گا کیونکہ اس میں اوٹومیٹک آدھار لنک ہوتا ہے تو یہاں پر میں اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا آن لائن اکاؤنٹ اوپن ہے وہ اوٹی پی کے مادیم سے ماتر آپ دو چار منٹ کے اندر ہی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اوٹی پی کی ضرط پڑے گی اور اوٹی پی کی ضرط پڑتے ہیں آپ کو آدھار کا لوگ ڈیٹیل ہے اوٹومیٹک آ جائے گی تو یہاں پر اس موبائل ایپ کا اوپیو کر کے آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اب ہم کر سی واگلہ وہ افیشیل جو سوزنا ہے نوٹس ہے وہ بھی دکھاتے ہیں جو کسانوں کے لئے سرکار نے جاری کیا تھا تو یہاں پر اس موبائل ایپ کے بہت سار ایفیجرز بھی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو آپ اپنے ایساپ سے منیج کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور اس کا سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے جو یو پی آئی یوز کر سکتے ہیں کسی کو پیسہ بیجنا لینا دینا اور کسی کا کوئی بل پیمنٹ کرنا سب اس موبائل ایپ کے مادئے میں سے ہو جائے گا یہ بہت اچھا بینک ہے جو ابھی پی ایم کسان کا بھی پیسہ کسانوں کو دلا رہا ہے اگر آپ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے تو ایک اوائی شیو اگرے کی کوئی بینک کے سامن پروبلم ہے تو وہ سولو کر کے دیں گے ادھکاری آپ جائیے کہ بولیے کہ پی ایم کسان کا پیسہ نہیں آ رہا ہے تو اکاؤنٹ بھی اوپن کریں گے آپ کا بلکل فری میں اور ساتھ میں آپ کی جو سمجھ سے ہے اس کا بھی صدار آپ کو کر کے دیں گے اور آپ کو پی ایم کسان کا پیسہ دلیں گے اس لئے جن بھی کسانوں کو پیسہ نہیں مل رہا ہے یا پھر پہلے سے مل رہا ہے تو آپ اس بینک میں لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ کا ایپل سٹور ہے ایپل سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے بہت ساری سویدیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب یہاں پر میں کرسی واقعہ جو اوفیشل سوزن ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آدھار لنکنگ پہلے آپ دیکھ لیجئے ڈی بیٹی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر یہاں پر اس پورٹل پر صاحب صاحب لکھا ہے کہ یہاں پر آپ اکاؤنٹ اوپن کرو گے تو آپ کا ڈائریکٹ ڈی بیٹی بینیفٹ ٹرانسفر یہ آدھار لنک اوٹومیٹک ہو جائے گا اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں انڈین پوست پیمنٹ بینک فیصلیٹی اوپ لنکنگ اپ ڈیٹ موبائل نمبر ویت آدھار فور فارمرس بینیفٹنگ یعنی کسانوں کا پیسہ اسی بینک میں آئے گا کیونکہ اس میں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آدھار لنک یعنی این پی سے نیشنل پیمنٹ کورپوریشن آف انڈیا یہ اوٹومیٹک لنک ہو جاتا ہے جیسے ڈی بیٹی کا پیسہ اسی بینک میں آنے لگ جائے گا اور دیکھ لیجئے پی ایم کسان سکیم کے تحت ایک اوائی سی بھی کام کمپلیٹ یہ بھی کر کے دیتے ہیں سارا کام کر کے دیتے ہیں یہ نوٹیس ہے جو کرسیوہ کی طرف سے جاری ہوا ہے اگر آپ پی ایم کسان کا پیسہ لینا چاہتے ہیں تو اس بینک میں آکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور پی ایم کسان کا رکوہ پیسہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسی بینک میں پیسہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو جان کری سی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سی سابسکرائب کرنا دنیواتے